دوستو راضے راضے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لڈو مپال کی گھر میں ہمیں سیوہ کیسے کریں تو دیکھیں کہ منکر نیا سنگھ آسن بن گئے آخر یہ دیکھئے منکر نیا سنگھ آسن ہے اس ونگی بیٹس ہوتے لیے بہت بڑھائیے تو اب چلیے ہم انہیں نیچے لے کر جائیں گے اور انہوں کو سنام کر رہیں گے تو ہم نے لڈو مپال کی ہے جو کپڑے ہم نکال گئے اس میں پانیاں یہ پیتل کی چھوڑی کی پرات ہے میں لڈو گپال شنان کرتے ہیں میں نے نمید پھائے روچ اوم نمو بھگوٹے واسو دیوار اوم نمو بھگوٹے واسو دیوار اوم نمو بھگوٹے واسو دیوار تو انہوں نے ایرہا گروہ کیا کر دیا اس نان آپ انہیں نکال کے ایک سے پہنچ دیں گے تو ہم نے لڈو گپال کو پہنچ دیا ہے ٹاول سے اپھوٹی سے پانی ہم تلتی جی میں ڈال لیں گے تو دیکھیں ہم لڈو بھل کا دیا والی ڈریس پہنائیں گے یہ سیلکے آئی ہے اور یہ سب ان کا جتنا بھی سمانہ ہے اسے پہلے تو ہم لڈو بھل کو ڈریس پہنا دیتے ہیں تو دیکھیں دوستو لڈو کو پال لی ہے یہ ڈریس پہن گے اور لڈو بھل اچھی بھی لگ رہی ہے تو اب ہم ان سب کو سائیڈ میں کر دیتی ہیں کہ ان کا سنگھاسا چادر یہ فارم کا بنا ہوا ہے لیکن ان کا مندر کا سنگھا آتا ہے اور اپنے کا رہ رہا ہے تو میں ان کو یہی رکھ رہے ہیں سائیڈ میں اور ان کو کو پال کو بھی آگا تھا دیکھیں سنگھاسا میں دوڑا کلر کچھ لگ رہا ہے لڈو بھل ہے چاندی میں یہ آگیا ہے تو اب ہم ان کا شرنگ ہار کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کا شرنگ ہار کریں گے دیکھیں کہ میں پاس یہ چھوڑی سنگھ کی بھی لیا ہے اور یہ سرنگھاسا میں سمان ہے تلسی دل ہمیں چاہرہنا چاہیے اور یہ دیکھیں کہ ان کا ایک کل بھی اچھا تھا چلی تو یہ بھی پر اس کے لئے ہم نے ان کو مکور رکھے ہیں تو آگا ان پر اوپر کون سنگھیں تو پہلائیں گے دیکھیں جو یہ والی آپ کو مکور دی گئے میں نے خود بنائیا گھر پر اور یہ خرید کے لائے ہیں اس سے پہلے تو اب ہم دیکھیں تو ہم بلو کلر کی ان کو بندی لگا دیں گے ان کے کانوں میں بھی یہ بندی لگ جاتی ہے بڑے آسانی سے دیکھیں ہم نے لگا دیں ان کے کانوں میں بندی لگی ہے دیکھیں اب ہم ان کے سر پر بھی ایک بندی لگا دیں گے دیکھ سکتے ہیں ان کے سر پر بندی ہم نے لگا دی ہے ہم نے یہ پہنا دیں گے موٹیوں کا پٹکا ہے یہ پہنا دیں گے اب ہم کہیں کہ چھوٹا سا ہار ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ پہنا دیں گے موٹیوں کا پٹکا ہے یہ پہنا دیں گے شرنگ ہار نہیں کرتے جیسے کچھ آئے وہ ایسے کرتے ہیں یہ ایک اور یہ لاؤنگ میں ہے یہ بھی پہنا دیتے ہیں تو ان پہ ہی وار یہ ہار اچھا لگ رہا ہے یہ وار کرنے سے یہ جاد ہی ہو جا رہا ہے اس ہار کو نہیں پہنا دیں گے اب انہیں اچھی سی موٹ یا پگری پہنا دیں گے اب ان کے یہ ہے نا بال بال بھی لگا دیں گے یہ ان کے بال لگ گئے اب یہ ان کی سندر سی پگری پہنا دیں گے دیکھیں ہماری یہ لیٹی وہ بال ہے وہ بالکل ہو گئے ہیں ریڈی تو دیکھیں ان کو شرنگ ہار کا زمان بہت سال ہے ہمارے پاس یہاں ہمارے پہنا دیں گے تو یہ ایک کلو یہ دیکھتے ہیں لگ گیا تو ہم پہلا دیں گے تو دیکھیں ان کی یہ ہے جو کلو بھی لگی گئی ہے تو اب چلیے اب ہم انہیں دیتے ہیں بھوگ بھی دیں گے اس سے پہلے ہم دیں گے ان کی چھوٹی سی پیتل کی باسری ہے یہ نیچے کا جو ہے نا یہ موٹی پیتل کا ہے اور یہ اوپر ہے چاندی کی باسری اور ایک باسری یہ بھی ہے یہ دو تو باسری ہمیں یہ کبھی کبھی پہتے بھار ہوتی یہ والی دے دیتے ہیں تو ہمیں اسے دیکھ دیتے ہیں تو اب ہم انہیں ہری دکشن کر رہے ہیں ہمیں اسے چندن لگا دیں تو دیکھیں یہ پیلا چندن ہے ہمیں چندن لگ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گالوں پہ ان کے سن پہ بھی ہمیں چندن ہمیں ہم سبھی جوگان کو لگا دیتے ہیں تو دیکھیں ابھی ہو رہے ہیں صبح ہے تو صبح میں ان کو بھوگ میں ڈرائی فروٹس دے دیتے ہیں اور کنسی طرح ڈال کر رہے ہیں آؤ میرے موہن بھوگ لگاؤ آؤ میرے موہن بھوگ لگاؤ اور یہ ان جائے چھوٹا سا کھلانا ہے یہ ہاتھی ہے یہ بھوگ ہم نے انہیں دے دیا ہے دیکھیں اب ہو گئی ہے دن دن کے بجرے ہیں بارہ اب ہم انہیں پیلا دیں گے ڈودھ کا بھوگ دگا دیں گے اور یہ اللہ بھوگ ہے ہٹا دیں گے آؤ میرے موہن بھوگ لگا اور رات میں ہم انہیں نو بھوگ سنا دیتے ہیں تو بھائی گائی سسکرائب کریں میری چینل کو بھائی گائی سب تک کے لیے بھائی